بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخنہ اپنی جلد کو سردی سے بچانا ایک معمول ہے جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے یہ ہونٹوں کی جلد پر بھی لاغو ہوتا ہے جو چہرے کی جلد سے پانچ گناہ پتلی ہے لہٰذا تاجب کی بات نہیں کہ ہونٹ خوشک ہو جاتے ہیں اگر ہونٹ گرمیوں میں دوب کی وجہ سے پھٹ گئے ہیں تو ایک چمچ شہد اور ایک چمچ سمندری نمک مکس کر کر لگانے سے ہونٹ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہونٹ سردیوں میں پھٹ گئے ہیں یا زیادہ خوشک ہونے کی وجہ سے ان میں سے خون رسنا شروع ہو گیا ہے تو یقیناً خوشکی ہی اس کی وجہ ہے ایک آلو لیں اس میں برابر وزن ایلو ویرا جل مکس کر لیں اور صبح اور شام لگائیں انشاءاللہ ہونٹ بالکل ٹھیک اور غلابی رنگت کے ہو جائیں گے قدرتی طور پر کمزور ہونٹ ہوا گرمی اور سردی سے انتہائی حساس ہوتے ہیں کوکونٹ ہونٹوں کا ایک تیز علاج ہے جو نہ صرف جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے بلکہ حفاظتی رکاوٹ بھی پیدا کرتا ہے انٹی سوزش اور انٹی بکٹیریل حصوصیات کے حامل اسے روزانہ دن بر لاغو کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان سب چیزوں سے آرہی ہیں تو دکان سے چپسٹک لیں اور دن میں چار سے پانچ مرتبہ استعمال کریں پانی کی کمی کسرت سے پھٹے ہوئے ہونٹوں کی بنیادی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پانی پینا ازدراری عمل ہے اور ہونٹوں کو پھٹنے سے روکتا ہے